یہ بردر ٹریڈ ہے ایکچینجی آف بڑوس ہے یہاں سے مال جاتا ہے اور وہاں سے مال آ جاتا ہے تو کیا اس چیز کے پیچھے اس آرڈر کے پیچھے ہمیں کوئی جب نظر آتی ہے کہ یہاں سے مال جائے اور وہاں سے مال نہ آئے تو ایک ٹریڈر کی ایکچینج آف بڑوس جب ہمارے پاس ایٹم ہی نہیں رہتی ہے تو ہم نے یہاں سے مال مجھا تو وہاں سے کیا مگائیں گے اس کے پیچھے پہنچ کوئی ایسی ساتھی کاری فرما تو نہیں ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیئر وانسائی ہو اور اپنی موت خود میں ہے اس پرس کانفرنس میں میں ان چیزوں کا آہتہ کرنا چاہوں گا کہ جو آئٹم ہماری ونسینٹلی باند ہوئی ہے اس میں پستاشو جو ڈائفروٹ میں جو ایگریڈ لسٹ میں ہے ڈائفروٹ اور ہمارا اپل جو ہمارا ہماری میں سیٹارڈ ہوتا ہے اس کا سیزن جو پاہر سے آزیاتا ہے اور ہمارا یہاں آف سیزن ہوتا ہے ہماری جو ہفر کی انڈسٹریز ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے چونکہ اسی لئے ہمارے اس میں مگاتے ہیں اس کے اوپر بھی بین لگا لی گئی چار مگر ہمارا ڈائی فروڈ میں آ جاتا ہے اس کے اوپر بھی بین لگا لی گئی ہمارا یہ کیا کہتے ہیں اناردانہ اس کے اوپر بھی بین لگا لی گئی جو چار ایٹمز مین تھی جو وہاں سے آنی تھی اور جن کے اوپر بین لگا لی گئی اور یہاں سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئیٹم یہاں سے آپ بیش سکتے ہیں تو وہاں سے لانے کے لئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں اپنی ریاست کے جو چیم منسٹر سیم صاحبہ مکتی جی سے سوال کرنا چاہوں گا کہ بار بار ان کا یہ موقع رہا کہ یہ مکتی صاحب کا خواب تھا میں بھی مانتا ہوں یہ مکتی صاحب کا خواب تھا اس نے اپنے ٹیور میں جو شارٹ میرے رنگا رہا تین دفعہ انہوں نے ٹریڈر کا وزر کے اور تین دفعہ انہوں نے ٹریڈرز کی میٹنگ بلائی اور ان کی پریشانی کو انہوں نے سنا اور حل کرنے کی کوشش کی لیکن مابو جی سے میرا سوال ہے کہ آپ کے ٹائم کینور میں ابھی تک آج تک آپ نے کبھی گوارہ نہیں کیا کہ میں دیکھوں گی کراس ایلسٹی ٹریڈر کے حالات میں ان کے اوپر کون سے مشکلات ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ٹریڈر کو ختم کرنے پر دلیل ہوئی ہے اس کے پیچھے بہت ساری لابیز ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ٹریڈر کو ہم بند کریں اس پرس کانکرنس کے ذریعے میں اپنی آواز ریاست کے ستکار تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ان آئیٹمز کو ایک منہ کا ہم ٹائم دیتے ہیں ایک منہ کا ٹائم دیتے ہیں کہ اگر فروری اینڈی تک آئیٹمز کے اوپر بین نہیں اٹھائی گئی یا کوئی لفت نہیں کرائی گئی تو مہاری کے مہینے میں ہم پوری طرح سے ٹریڈ کو ہارٹ نہیں بلکہ شٹ ڈاؤن کریں گے فار آور کے لئے پھر گورنمیٹ چاہے گی کہ کوئی ٹریڈ کریں لیکن ہم ٹریڈ کرنے کے لئے تیار نہیں ہو جائیں گے اور یہ سی بھی ہم خود گورنمیٹ کے اپنی پالسی کی وجہ سے خود اپنی موت خود مرے گا دوسرا ہمارا جو پوائنٹ کے ساتھ میں جو ٹریڈ ریلیٹیڈ ہے جی اسٹی کا جو بار بار ہم نے کہا فائنانس منیشل کے ساتھ بھی ہم نے یہ اشیو اٹھایا اور خود سیم صاحبہ کے ساتھ بھی ہم نے اشیو اٹھایا کہ آج کی ڈیٹ میں جب جی اسٹی پورے ملک میں آرائی ہوا تو ہمارا جو کراس ایلو سی ٹریڈ ہے اس کے لئے کوئی پالسی نہیں بنائے گی نہیں بنائے جی اسٹی پورٹل میں جب ہم اپنی انوائس کو ہم ڈالتے ہیں تو وہ ایکسپٹن نہیں کر پاتی ہے کراس ایلو سی ٹریڈ کے لئے اس میں کوئی پالسی نہیں ہے جی اسٹی پورٹل میں جی اسٹی سسٹم ہے جی اسٹی نظام جو بنایا گیا بار بار ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے اس حوالے سے لیکن گورنمنٹ ٹاسی محس نہیں ہو رہی ہے تیسرا پوائنٹ جو ہمارا ہے ٹریڈنگ پالسی دیکھیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ایک ایلو سی ٹریڈ کے ٹریڈر کے اوپر انگلی اٹھاتی ہے آٹھ سال سے ہم گورنمنٹ سے پالسی مانگتے آئے لیکن آج تک گورنمنٹ کی طرف سے ایک بھی ایسی پالسی نہیں آئی جو ٹریڈ کے لئے اور ٹریڈر کے لئے موافق ہو بلکہ ہر بار اس کو ٹالا جاتا ہے ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف اس میں کون سی اپنی ان کے کیا زیادی اخراج مقاصد ہے یا کیا سیاسی ان کے ایشوز ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ٹریڈ کو صحیح معنی میں صحیح سنتوں میں چلایا جائے اور یہ جو ہمارا سکینر کا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ کے اندر بہت ساری انسیڈنٹس ان کو روگنے کے لئے ہم نے آج تک بہت بہت بار کہا کہ یہ جو پرکسکینر ہے اس کو لگائے جائے وہ بھی آج تک نہیں ہوا جس سے ہم اپنے آپ کو ہنسکر فیل کرتے ہیں اور ساتھ میں ڈیجیٹالائزیشن جو ہم نے مانگا تھا آن لائن سسٹم تاکہ ہر ایک ٹریڈر کا جو انوائس ہے یا جو ٹریڈنگ ہے اس کی وہ آن لائن ہو جائے تاکہ سارے لوگ دیکھیں اور انفیلٹر جو انگلیاں ہم پر اٹھتی ہیں وہ نہ اٹھیں یہ سارے ایسے مہن ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم نے آج بات کی اور اگر ان کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے اس مہینے میں کوئی پالسی نہیں آتی ہے تو مہارش کے امینے میں اس ٹریڈ کو ہم پوری طرح سے بند کریں گے اور اس کی ساری ذمہ داری ریاستی سرکار اور سینٹر گورنمنٹ پہ ہوتی ہے صرف انفیلٹر سرکچر جو ہومنیشٹر کی طرف سے آج تک بہت سارا بنایا گیا صرف انفیلٹر سرکچر سے ہمارا ٹریڈ نہیں چل سکتا ہے بلکہ اگر آپ کوئی ایٹم گھٹاتے ہو تو ساتھ میں پرلال اس کا ایک ایٹم بھی آنا چاہے آج تک میرا سوال ہے سٹیٹ گورنمنٹ سے آپ روز کہتے ہیں کہ ہم نے ایٹمز دی ہے میں جانتا ہوں یہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے جس میں دونوں ملکوں کی جب تک ہامی نہ ہو تب تک کوئی ایٹم ایڈ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کے پاس جو اکیس ایٹمز ہیں وہ ان ایٹموں کا آپ نے کیا حال کیا آج تک کس ایٹم کو آپ نے گھٹا کے ٹوٹل چار ایٹمز پہ پہنچایا ہے کیا اس سے ٹریڈ چلے گا یہ نیرا سوال ریاسی سرکار سے بارج کے میرے میں ہم ٹریڈ بد کریں گے باکر سلام